اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزیدہ شربت کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے آپ نے ایک بار بنا لیا تو بار بار بنائیں گے اور بہت ہی سستے میں بہت زیادہ شربت بن کر تیار ہو جاتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دینا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈ ڈا بل آئیکن اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دینا آپ نے تاکہ آپ کو جو میری آنے والی نیو ویڈیوز ہیں سب سے پہلے فری میں مل جائیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جو ہے ہاف باول جو ہے بادام آورنیٹ سوک کر کے رکھ لیے تھے پانی میں آپ نے اس پانی کو ڈوین کر کے جو ہے باداموں کے چھلکے کو اتار لینا ہے اور بادام جو ہے ہم نے اس بلینڈر میں ڈال دیں گے اور ہاف کب ہم پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے اور اس کی ایک کھک پیسٹ بن جائے گی آپ نے اس بات کے ضرور خیال رکھنا ہے کہ بادام جو ہے اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو جائیں اس میں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے سے جو ہے لمز نہیں رہنے جائیں بلکل وہ پانی کے ساتھ گھل کر ایک بلکل پاپر پیسٹ کی فارم میں بن جائیں اب ہم اس مکشر کو ایک کپ میں ڈال کے سائٹ پر کر دیں گے اور دوسری طرف ہم نے ایک پین لینا ہے جس میں میں نے ایک لیٹر پانی ڈال دیا تھا اور ایک کپ اس میں میں چینی آٹ کر رہی ہوں چینی اب اپنی پسند سے کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تب تک جب تک چینی اچھے طریقے سے ڈیزولف نہیں ہو جاتی اور اس کا شیرہ نہیں بن جاتا اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے یہاں پر چینی اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو گئی تھی اور جو میں نے بادام کا جو پیسٹ بنایا تھا اب ہم اس کو اس میں اٹ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے اب جو ہمیں اس کے اندر جو ہے کرڈیمنٹ پاؤجر اٹ کروں گے سبس الچی کا پاؤجر وان انڈا ہاف ٹیبل سپون اٹ کی ہے اس کو اٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو فور ٹو فائف منٹ کے لیے پکانا ہے اور اس کو جو ہے فریش میں تھنڈا کرنے کے لیے آپ نے فور ٹو فائف آورز کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد جو ہے ایسا آپ کے پاس کوئی بھی بوٹل ہے یا اس طرح کی بوٹل جس میں میں اٹ کر رہی ہوں آپ نے اس کے اندر جو ہے جو بھی آپ نے شربت بنایا وہ ہوگا بادام کا اس میں اٹ کر دیں اچھے طریقے سے اور جب بھی آپ نے جو ہے اس کو سرف کرنا ہو تو وہ آگے جا کے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گے کہ آپ نے اس کو سرف کیسے کرنا ہے انتہائی مزیدار سمر ڈرنک رمضان میں اس کو بنائیں ایک بار بنا کر رکھ لیں اور جب بھی آپ پورا مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے اس کو سرف کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو شربت آپ نے بنایا ہوا تھا تھوڑا سا یہ گلاس میں ڈالیں اور باقی پانی اٹ کریں اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں اور آپ اس کو سرف کر دیں کوئی آپ نے ایڈیشنل شوگر ریٹ نہیں کرنا کوئی اور آپ نے بیچ میں جو ہے فلیور ریٹ نہیں کرنا کوئی ایزی شربت جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے گرمیوں میں اس کو ضرور پی جئے گا میدے کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جیسے ہی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو آپ ان کو بھی ایزیلی سرف کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے آپ اسے سٹور کریں اور اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولنا دعا میں یاد رکھئے گا اور تھینکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیر اب یہ دیکھیں کہ میں اس کو گلاس میں اٹ کر رہی ہوں اب میں اس کے اندر پانی اٹ کروں گی اور دیکھیں اس کا کلر کتا خوبصورت آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کریں گی اور یہ ہمارا جو ہے مزیدار سمر ڈرنک رمضان میں اس کو آپ ڈیلی بنا کے پیئیں یا آپ کی دماغ کی کمزوری کے لیے اور ویسے بھی بادام آپ کو پتا ہے کہ حلدی ہوتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تھینکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ